دکھاں دی روٹی سوہ لاندہ سالنے ایک ایسا خاندان جنہوں نے شروع کے کمال سے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اس وقت موجود ہیں ویہاڑی کے نواہی علاقہ ڈاپکی موڑ میں جہاں پہ اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جنہوں نے صرف جملے کو جھوٹ ثابت کر دیا کہ فن کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہوتا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صوفی اللہ دیتا صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے نات کو کیسے سیکھا اور کیسے آگے اپنے بیٹوں کو اس کا ذوق دلایا یہ بتائیں کہ آپ نے نات خانی کب سے شروع کی شوق کیسے پیدا ہوا میں جنہوں نے آپ اپنے سکول لیولتے بھی اس نات دا بڑا منی شوق سیا میں تحصیل لیولتے انشاءاللہ دیرحمت نات پوزیشن حاصل کی تھی اس وقت میں اس نوں نات نوں اپنا ذوق شوق رکھیا پھر میں اس نوں آکھا کہ باقاعدہ تاہورتے میں کوئی کسے استاد دی تلاش کرا پھر میں بڑی کوششنا تلاش کی تے تھے میں نے اسے گید لکھو سانگیلانیو صاحب ملے بورے والے دے جیدے نام ورناط خان سے گئے کہ الحمدللہ بڑا کرا میں مالک دا میرے استاد دی میرے تے بڑی میند کی تھی گئی میں نے وہاں جب میں آپ دے بچے اندرشیں کی تھی ہے کہ ماشاءاللہ میری دعا سے یا اللہ تعالیٰ میں نے میرے بچے ایسے دے جیدے کہ تیرے میں حوب دا ذکر کر دے ہوں تے سونی آواز دے میں اللہ تعالیٰ میرے یہ دعا منظور کی تھی ہے میرے نبی نے اتنا نوازا میرے نبی نے اتنا نوازا لک گیا سر سکرانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا لمحہ لمحہ گزرا میرا ان کی نات سنانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا سدیاں بیٹ گئی ہیں آکر اس امید پہ بیٹا ہوں سدیاں بیٹ گئی ہیں آکر اس امید پہ بیٹا ہوں ایک دن آپ کا آنا ہوگا میرے بھی کازانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت سر سلطان صاحب موجود ہیں جو کہ پائلٹ گرائمر سکول یونویک سکول آف سائنس اور پاک اگلیٹس سکول کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہنر ہے سور اور آواز کا ان کو خدادات صلائیت ہے یا وراست میں ملا ہے یا کسی سے سیکھا ہے جہاں تک بات کرتے ہیں خدادات صلائیت کی یا آپ کہیں کہ یہ آپ کو وراست میں ملی ہے تو میں سب سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کے رسول وراست میں ملا ہے اور یہ جو مدھت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہو اپنے محبوب کی مدھا سرائی کے لئے چن لیا رہتا ہے تو میری خوش قسمتی ہے کہ میرے والد صاحب جناب صوفی اللہ دیتہ صاحب انہوں نے اس فن کو بڑی محنت کے ساتھ سیکھا سوز گداس اور عشق رسول جو تھا وہ ان میں بہت زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور ان کو اپنے محبوب کی مدھا سرائی کے لئے منتخب کیا ان کی پھر یہ خواہش تھی بڑی شدید خواہش اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے کہ میری اولاد میں سے کم از کم کوئی ایسا بیٹا ہو جو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑے تو پھر ہم دونوں بھائی ان کو تربیت کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا اور ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں بیٹھ کے بتایا کہ بیٹا کس طرح سے نات پڑی جاتی ہے اور اس کی جو سب سے بنیادی شرط انہوں نے بتائی تھی وہ تھی کہ جب بھی آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ گلہائے عقیدت پیش کریں تو اس کے لئے جو بنیادی شرط ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کے نات پڑی جائے تاکہ آپ اس کا مزہ خود بھی لیں اور دوسرا بھی تب ہی مزہ لے گا جب آپ اس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نات پڑیں گے اور ایک بات جو انہوں نے بڑی سختی سے میں کہی تھی کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس کو پروفیشن نہیں بنایا اور آپ بھی اس کو پروفیشن نہیں بنائیں گے اور الحمدللہ پھر میں اور میرے بڑے بھائی محمد احسان اللہ انہوں نے ہم نے سکول لیول پہ تحصیل ڈسٹک اور ڈیویئن میں ہم نے ٹاپ کیا اس کے بعد میں کالج کیا ہوں کالج میں میں نے ڈیویئن لیول پہ پہلی پوزیشن حاصل کی نات میں اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی میں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ سب سے پہلے اللہ کی عطا والے سب کی محنت اور ان کی دعا کا فیض تھا کہ ہم اس مدہت سرکار میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا مزا تب ہے یا قا مہشے میں کہہ دے مزا تب ہے یا قا مہشے میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے کرمہ جبارہ بامہ گیا ہے زبان پر محمد کا نامہ گیا ہے کرمہ جبارہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں احسان اللہ صاحب جو کہ سر سلطان صاحب کے بھائی بھی ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر سکھا اور کیسے کیسے محنت کی میں جب چھ سال کا تھا تو والا صاحب کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے تھے دونوں بھائی تو ہمارے دل کے اندر بھی شوق تھا بھی ہم بھی نات پڑھیں گے اور پھر والا صاحب کی بھی شدید خواش تھی کہ میرے بیٹے نات بنیں اور نات پڑھیں اور انہوں نے چھ سال کے عمر میں ہمیں تعلیم بقاعدہ دینی شروع کی بیٹا ہے نات کو ایسے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں پھر ہم نے الحمدللہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کیا اور چھ سال کے عمر میں پڑھنا شروع کیا جب ہم سکول لیبل پہ گئے اور الحمدللہ پہلی کلاس سے لے کر دسویں کلاس تھا کہ الحمدللہ ہم نے اسٹیج پہ نات بھی پڑھی اور الحمدللہ زلی لیبل تک بھی ہم گئے ہیں اور زلہ بھیاری میں الحمدللہ نات میں ہم نے پہلی پوزیشن الحمدللہ ہم نے اس کو آج تک پرفیشنل نہیں بنایا اور شوک کی حد تک بڑھتے ہیں الحمدللہ ہمارے گاؤں میں محفل ہوتی ہیں اور ہم سالانہ گھر میں محفل کرواتے ہیں اور جتنا شوک ہمیں ہم خود سارے بھائی والے صاحب بیٹھ کے کٹھا الحمدللہ شوک پورا کر لیتے ہیں اور سرکار کا نات کا عشق ہے وہ ہمیں شرور مل جاتا ہے الحمدللہ تے کم بڑھ جا دا میرا اوہ مالی دا کم ہے اوہ پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے اوہ مالک دا کم ہے اوہ پھل پھلے لون جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسن سلطان کس قدر محنت کر رہے ہیں شوک ان کو کیسے لگا اور یہ آگے کہاں تک اس شوک کو لے کے جانا چاہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا جی آپ بتائیے کہ آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج اس وقت ٹویلویئرز اولڈ ہے اور کونسی کلاس میں میں سیمت کلاس میں پڑھتا ہوں نات خانی کا یہ جو شوک ہے آپ کو کیسے شروع ہوا اور کب سے آپ نات سیکھنا شروع کر دیا جی نات خانی کا شوک تب شروع ہوا جب میں نے اپنی ہوش سنبھالی تو میرے گھر میں دادا ابو میرے اور نات پڑھتے تھے اور اس کے بعد میرے تایابو نات پڑھتے تھے پھر میرے والد صاحب نات پڑھتے تھے ان کو دیکھ کے میرے اندر شوک پیدا ہوا کہ میں بھی نات سیکھوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ذکر کروں اور اس میں سے لطف حاصل کروں کتنی دیر ہو گئی آپ کو سیکھتے ہوئے میں نے تقریباً نو سال کی عمر میں سے شروع کیا تھا تو نو سال کی عمر میں مجھے دادا ابو نے جب میرے اندر شوک پیدا ہوا کہ میں نے بھی نات خانی کرنی ہے تو مجھے بقاعدہ سبق دینا شروع کیا میرے دادا ابو نے تو اس کے بعد میں ان سے سیکھ کر اس قابل ہو گیا کہ میں خود ابنات پڑ سکتا ہوں ہم سوہے ہر چلیں گے شاہِ ابراہر کے ساتھ ہم سوہے ہر چلیں گے یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون رو ہم سوہے ہر چلیں گے ہم سوہے ہر چلیں گے چلیں گے کمار پڑ سوہے لیکی lease